کراچی کے علاقے پاک کالونی پرانا گولی مار میں فائرنگ سے دو افراد ہلاک پولس کا کہنا ہے واقعہ منشیات گروپوں کی آپس کی لڑائی کا نتیجہ ہو سکتا ہے ایبٹ آباد میں اغوا کے دوران مضاحمت پر گیارہ سالہ بچے کو قتل کر دیا گیا چھٹی کلاس کے محمد علی کو موٹر سائیکل سوار دو ملزمان نے اغوا کی کوشش کی ناکامی پر گولی مار کر فرار ہو گئے پولس نے واقعہ پرانی دشمنی قرار دے دیا دہور میں بھی معمولی جھکڑے نے والدین سے اکلوتا بیٹا چھین لیا نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں ڈرائیونگ سیکھنے گئے لڑکے کو سپروائزر نے گارڈ کے ذریعے قتل کروا دیا پولس نے سپروائزر اور گارڈ سمیت تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ناولپنڈی کے علاقے روات میں مبینہ اجتماعی زیادتی کیس میں متاثرہ لڑکی اپنے بیان سے ملکر گئی عدالت میں جمع کروائی گئی درخواست میں موقف اپنایا ایف آئی آر میں نامزد افراد واقعے میں ملوث نہیں مقدمے میں نام پولس اور انجیوں اس کے دباؤ پر دیئے بیان دوبارہ ریکارڈ کرنے کی صدا اسلام آباد میں فرشتے قتل کیس کی تحقیقات جاری واردات کے وقت جائے وقت ہوا سے چند گس کے فاصلے پر چھے افراد موجود تھے جیو فینسنگ میں انکشاف چھے افراد کے پولیگرافک اور ایک سو بیس کے ڈین اے ٹیسٹ مکمل تفتیشو کام کہتے ہیں ریپورٹ محصول ہونے کے بعد بریک فرو کا امکان ہے گجرہ والا میں گھریلو جھگڑے پر شہر نے مبینہ طور پر بیوی کو آگ لگا دی خاتون تشویش ناک حالت میں لہور منتقل متاثرہ خاتون کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا سکھر میں دادا باپ اور چچا کے قتل کا مقدمہ لڑنے والی امیر و باپ دنگے پاؤں عدالت پہنچ گئی شیمن یو سی کرم اللہ چانڈیو اور ان کے دو بیٹوں کو ایک سال پہلے دادو میں قتل کیا گیا تھا ایف آئی آر میں پیپلز پارٹی کے دو ایم پی بھائیوں سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو سمیت پانچ افراد نامزد ہیں امیر و باپ کا قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اصل جانا تو بے پورا ادماند رکھتی ہوں مجھے یقین ہے کہ مجھے انصاف ضرور ملے گا باقی میں سردار چانڈیو کے لیے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں فاسی کے فندے تک ملے کے جاؤں گی گجروالہ میں لا پتہ تیرہ سالہ کائنات کا دو ہفتے بعد بھی کچھ پتہ نہ چل سکا پریشان حال باپ تھانے کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک گیا پولسٹ نے بالاخر مقدمہ درچ کیا چند روز پہلے تین سالہ ضمیر فاطمہ لا پتہ ہوئی لاش نہل سے ملی زیرو ٹالرینس ہوگی پاکستان کے پرچم کی توہین کرنے والے پاکستان کے تشخص وقار اور قومی سلامتی کو دعو پہ لگانے والوں کے لیے رفاقی کابینہ نے وزیرستان چیک پوسٹ پر حملے کی شدید مضمت کی شہر پسند ناصر وزیرستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قومی سلامتی کو دعو پر لگانے والوں اور پاک پوچ کے خلاف الزام تراشی کرنے والوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی پر دوسر شکاوان کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کہا بجٹ 11 جون کو پیش کیا جائے گا جو کفایت شیاری پر مبنی ہوگا مشیر خزانہ عبدالعفیظ شیخ سے پاکستان فورن ایکسینج ڈیلرز کی ملاقات ڈیلرز کا افغانستان اور ایران کے راستے ڈالر کی سمگلنگ کا انکشاف کا یومیا ساٹھ لاکھ ڈالرز پیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں مشیر خزانہ کی ڈالر کی سمگلنگ کی روک تھام اور زر مبادلہ کے زخائر میں بہتری سے متعلق تجاویز پر سنجیدگی سے غور کی یقین دہانی جالی ایکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی آج ناب میں پیشی پیپلز پارٹی کا مشاورتی جلاس قانونی پہلوں پر غور کیا گیا ناب نے سیکیورٹی کے لیے انتظامیاں کو خط لکھ دیا جو خود کسی کا محتاج ہو وہ کسی کو این آر ہو کیا دے گا نواز شریف اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا تھا عمران خان نے وزیرستان واقعے پر فورسز کو تنہا چھوڑ دیا ماری ام نواز کا لاہور میں یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب کہا ہم ام چاہتے ہیں آپ کو موڈی کا یار نہیں کہیں گے سرکاری ملازمین کی موجہ ہی موجہ حکومت نے عید الفطر کے موقع پر چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا چھٹیاں منگل چار جون سے جمعہ ساتھ جون تک ہوں گی نوٹفیکیشن جاری پاکستان ریلوے نے مسافروں کے لیے عیدی کا اعلان کیا عید والے دن تمام ٹرینوں کے قرائے میں پچاس پیسد ریایت ہوگی عید سپیشل ٹرینوں کے بکیں آج سے شروع ہوگی پارکنگ پیس یا بھتتہ کراچی والوں کو لوٹنے کا ایک اور انداز کبھی جالی رسید تو کبھی پانچ روپے کی رسید پر بیس روپے کی وصوری پارکنگ مافیا شہر سے یومیاں ڈیڑھ کروڑ روپے جمع کرتی ہے سماکسٹنگ آپریشن نے بھانڈا پھوڑ دیا سندھ حکومت اور سرکاری اہلکار مافیا کے سہولتکار مشیر اطلاع سندھ کا معاملہ اٹھانے پر سماکہ شکریہ کہتے ہیں چائنہ کٹنگ کرنے والے پارکنگ سے بھتتہ لے رہے ہیں سیال کورٹ کے چاچا کرکٹ عبدالجلیل ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لئے انگلنڈ روانہ ہو گئے چاچا کرکٹ کو مانچسٹر میں گلوبل سپورٹس فان ایوارڈ سے نوازہ جائے گا عبدالجلیل نے ورلڈ کپ کے لئے نئے نارے بھی تیار کر لیا جیتے گا بھی جیتے گا پاکستان جیتے گا چاچے دی کل من کے کھیلو جم کے کھیلو جم کے کھیلو